سبسکرائب تو مفتی تاریک آن لائن اور پریس تا بیل آئیکن فور مور ویڈیوز السلام علیکم ورحمت اللہ سامین مکرم شب برات میں یہ آٹھ رکات نفل نماز ضرور ادا کریں اس رات میں جہاں آپ دیگر نوافل کے پڑھنے کا احتمام کرتے ہیں ہماری آپ سے یہ تجویز ہے کہ یہ آٹھ رکات نوافل آپ لازمی پڑھیں کیونکہ اس نماز کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت بارکت ہے اور پھر یہ نماز اللہ کریم کو انتہائی زیادہ محبوب بھی ہے اس نماز کی فضیلت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نوافل یعنی کہ فرض نمازوں کے بعد نوافل میں سب سے افضل نوافل ہیں یہ اس لیے ہماری آپ سے یہ تجویز ہے کہ اس رات میں یعنی کہ شب برات چونکہ نوافل کا کسرت سے پڑھنے کا ایک محول بنا ہوا ہوتا ہے اس لیے اس رات میں یہ نوافل پڑھنا آپ بالکل بھی مس نہ کریں اب ان کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے ان کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور پھر کب تک باقی رہتا ہے اس نماز کی نیجت کیسے کریں گے اور پھر اس میں کون کون سے صورتیں پڑھنی ہوں گی مکمل ڈیٹیل آپ لوگوں سے شیئر کر رہے ہیں ہماری خواہش یہ ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک سنیے تاکہ بات آپ اچھے طریقے سے سمجھ سکیں سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور پھر کب تک رہتا ہے تو دیکھیں جب آپ عشاء کے چار رکعات فرض ادا کر لیتے ہیں تو تب سے اس نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور پھر صبح طروع فضل تک باقی رہتا ہے یعنی کہ فضل کے نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک رات کے کسی بھی حصے میں آپ اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں مگر اس نماز کے پڑھنے کا افضل وقت جو ہے وہ رات کا آخری حصہ ہے یعنی صبح جو سہری کا وقت ہوتا ہے اس وقت میں اٹھ کر یہ نماز ادا کرنا سب سے زیادہ اولا اور افضل ہے لیکن اگر کوئی اس سے پہلے بھی پڑھ لیتا ہے تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے اس کی نماز پھر بھی صحیح سے ادا ہو جائے گی اس نماز کی آپ آٹھ رکعتیں ادا کریں دو دو رکعت کر کے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اور پھر اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ بھی بلکل ہی آسان سا ہے سب سے پہلے تو نیت کرنی ہے نیت کر لینے کے بعد تکبیر تحریمہ کہیں تکبیر تحریمہ کے بعد سب سے پہلے سنا یعنی سبحانک اللہم و بحمد کا پڑھیں سنا پڑھ لینے کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر سورت فاتحہ کے تلاوت کریں اس کے بعد سورت فاتحہ کے ساتھ کوئی دوسری سورت ملائیں اب اس حوالے سے بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ان نوافل کے پڑھنے کے لیے کوئی خاص سورتیں پڑھنی ہوتی ہیں تو سامین ایسا کچھ بھی نہیں ہے بلکہ جو بھی سورتیں آپ کو یاد ہیں آپ ان سورتوں کو سورت فاتحہ کے بعد تلاوت کر سکتے ہیں فرض کرو اگر آپ کو ایک ہی سورت یاد ہے یعنی کہ صرف سورت اخلاص آپ کو یاد ہے تو آپ نے پہلی رکعت میں سورت اخلاص پڑھ لی پھر رکوع و سجود کر کے جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو بسم اللہ پڑھ کر سورت فاتحہ پڑھیں اس کے ساتھ پھر سے سورت اخلاص تلاوت کر کے رکوع و سجود ادا کر کے آپ قادہ کے لیے بیٹھ جائیں اتحیات دروت اور دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام بھیر لیں اس طریقہ سے آپ کی دو رکعت نماز مکمل ہو جائے گی پھر اسی طرح سے ہی آپ دو دو رکعت کر کے آٹھ رکعت یہ نماز ادا کریں گے اب یہ سمجھیں کہ اس نماز کی نیت کیسے کرنی ہے تو یاد رکھیں نیت جو ہے وہ آپ کی دل کا پختہ ارادہ ہے زبان سے نیت کے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ مستحب عمل ہے کوئی ضروری یا لازمی نہیں ہے یعنی کر لیں تو اچھا ہے نہیں کریں گے تو پھر بھی آپ کی نماز درست ادا ہو جائے گی تو اس کے لئے نیت اس طرح سے کرنی ہے کہ میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں دو رکعت نماز نفل تحجد کی واسطے اللہ تعالیٰ کے محمرا قبلہ کی طرف اللہ اکبر تو سامینی زیوہ کر یہ تحجد کی نماز ہے اب کیونکہ بہت سارے لوگ ساری رات عبادت تو کرتے رہتے ہیں مگر تحجد کی نماز ادا کرنا جو ہے یہ بھول جاتے ہیں تو یہ تحجد کی نماز جو ہے بہت ہی فضیلت و برکت والی نماز ہے اس لئے آپ شب برات میں تو اسی لازمی ہی ادا کیجئے امید ہے بات سمجھ آگئی ہوگی اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے آمین ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العليم